سن آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز کہ بلو ورڈ سیٹی اور کپیٹل سمارٹ سیٹی کے درمیان جے وی سیئے موجزہ کیسے ہو گئے بسیقل انگلیش یہ کہا ہوا تھا کہ افرینڈ ان نیڈ از افرینڈ انڈیڈ اسی طرح کپیٹل سمارٹ ریٹی اور بلو ورڈ سیٹی کے جہاں پہ انٹرس میوچل تھے وہاں پہ ان کا جے وی کرنا بنتا تھا اس کیسے میں کپیٹل سمارٹ ریٹی کے پاس ایم ٹو موٹر وی پر انٹرچنج موجود تھا جس کی ٹیمپری ایکسس آج کی ڈیٹ میں اویلیبل ہے اور بلو ورڈ سیٹی کے پاس سائٹ پہ ایکسس لینڈز اویلیبل تھی کیونکہ جو وہاں کے سی او ہیں جو نئی مجاز وہ وہاں کے لوکل ہیں اور انہوں نے کافی زیادہ لینڈ کی پر گیورمنٹ وہاں پہ کر رکھی تھی اب کپیٹل سمارٹ ریٹی کو وہاں پہ مزید ایکسپنشن کے لیے لینڈز چاہیے تھی اور بلو ورڈ سیٹی کو اپنی سائٹ پہ ایکسس کے لیے انٹرچنج ایکوائر تھا کیونکہ بلو ورڈ سیٹی کے پاس اس وقت جو زیرو پوائنٹ سے ڈسنس بنتا ہے that is around 68 کلومیٹر اب اس انٹرچنج سے جے وی کے بعد یعنی جو کپیٹل سمارٹ سیٹی کا انٹرچنج ہے یہاں سے ایکسس لینے کے بعد بلو ورڈ سیٹی کا ڈسنس around 25 کلومیٹر تک کٹ ہو جائے گا تو اب بلو ورڈ سیٹی کے پاس لینڈ آلیڈی موجود تھی ان کے پاس انٹرچنج بھی آ گیا تو زیادہ سی بات ہے ان کی سائٹ کو اس سے کافی زیادہ بینفیٹ ہوگا کیپیٹل سمارٹ ریٹی پہ on the contrary سائٹ لینڈ جو تھی وہ ایک certain نمبر تک موجود تھی لیکن مزید ایکسپنشن کے لیے کیونکہ یہاں پہ سب سے بڑا جو اس کا کپیٹل سمارٹ ٹی برینڈ ہے ان کو سائٹ پہ مزید لینڈز ریکوائیڈ تھی تو لینڈ کی پرویزن کے لیے بلو ورڈ سیٹی کے ساتھ جے وی کرنا ضروری تھا کیونکہ جہاں جہاں کپیٹل سمارٹ ٹی لینڈ پریکیور کر رہا تھا وہاں پہ بلو ورڈ سیٹی کی انتظامیاں بھی لینڈ پریکیور کر رہی تھی تو انہوں دونوں میں کلیشز آ رہے تھے اس جے وی کے بعد اب ظاہر سی بات ایک سیٹلمنٹ ہو جائے گی جس میں کپیٹل سمارٹ ٹی بلو ورڈ سیٹی اور ڈی ایچ اے نائن تینوں برینڈز ہیں وہ ایک ساتھ مل کے آئیں گے اور یہاں پہ کپیٹل سمارٹ ٹی کو اس کا میکسما ایڈوانٹیج ہوگا کیونکہ انٹرچینڈ کپیٹل سمارٹ ٹی کی یوز ہوگی ڈی ایچ اے نائن کپیٹل سمارٹ ٹی سے آراؤن آٹھ کلومیٹر کے ڈسنس پہ ہوگا انٹرچینڈ یعنی اترنے کے بعد آٹھ کلومیٹر اندر جائیں گے تو آپ کو ڈی ایچ اے نائن کی لینڈ ملے گی اور بلو ورڈ سیٹی آراؤن ٹو ایلیون کلومیٹر کے ڈسنس پہ ہوگا جو بلو ورڈ سیٹی کا ڈاؤن ٹاون ہے جو موٹروے کی لیفٹ سائٹ پہ ہے پھر آگے جا کے بلو ورڈ سیٹی کا ڈاؤن ٹون آئے گا تو ان دس کیس بلو ورڈ سیٹی کو بھی اس کا ڈوانٹیج ہو گیا اور کیپٹل سمارٹی کو اس کا ڈوانٹیج ہو گیا تو یہ جی وی جو تھا بینیفیشل تھا دونوں پارٹیز کے لیے بلو ورڈ سیٹی کا ڈوانٹیج ہو گیا